بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو ہوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لئے کون ملے گا؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی زمین سفید اور مٹی زافران سے بنائی گئی ہے اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک سے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو اسی ہزار نوکر اور بہتر ہوروں سے نوازا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ہور اتنی خوبصورت ہے اگر وہ ہور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیر جائے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہور کے سر کا دوبتہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ہوروں کی پندلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی ہور کے پاس جائے گا تو ہور اس کا استقبال کرے گی تم جیس انگلی سے چاہو ہور کو پکڑ سکو گے اگر ہور کا ایک بار زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک ہور ہوگی وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے بندے کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا تم کون ہو وہ جواب دے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی ابھی وہ جنتی اس ہور سے گفتگو کر رہا ہوگا ایک اور ہور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے اس طرح وہ جنتی ایک ہور سے دوسری ہور سے باتیں کرتا رہے گا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی ہور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں فتنے میں پڑ جائیں گے اگر وہ اپنا تو بٹا زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے وہ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں ہوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شہر کے ساتھ رہیں گی وہ عورت اپنے شہر کو ملنے والی جنت کی سب ہوروں کی سردار ہوں گی اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام ہوروں سے خوبصورت بنا دے گا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے جو عورت کماری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو سو آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اس کو سو مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی یہودی نے کہا جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں پیئیں گے اس کو جنت میں قضاء حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی اس پر نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی عورت سے یعنی خور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کماری ہی پائے گا لیکن اس ہمستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رتوبت اور خون کا اخراج ہوگا مرد اپنی خور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا امام احمد نے حدیث میں حضرت ابو ذرین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جیسے پورا نہ کیا جائے اس بارے میں ترمزی شریف کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا البانی رحم اللہ نے کہا ہے اب عمل کا ٹھہرنا مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد تیتی سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تیتی سال کا کڑی جوان بن جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین 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 آمین